راج نیتے میں کافی کھلے ہوئے نیتہ ہیں وہ اور مکونتری کے بہت نزدیک رہے ہیں تو اس لیے ان کو کمجور ماننا صحیح نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ راملہ شرمہ مکونتری پد کے دعویدار ہیں اس لیے بی جے پی کے اندر بھی اور بی جے پی کے باہر بھی ان کا جو ویرودی پکش ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں ہرانے کی کوشش کرے گا اس لیے بھلے ہی وہ اس جو چناؤ چل رہا ہے کرکشت جو چل رہا ہے چناؤ کا اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں لیکن ان کو ان چیزوں سے سابدھان رہنا پڑے گا کہ ان کے اندر اور باہر کے لوگ بھی کوشش کریں گے کیونکہ بھاجپا میں جو مکونتری پد کی لڑائی ہے اس مکونتری لڑائی کو بھی ان کو دیکھنا ہوگا مطلب رامبلا شرما کو اپنے ہی لوگوں سے یہاں پر جو ہے نپٹنا بہت بڑی چناؤتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لوہارو کے اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں لوہارو کے مددے کیا کچھ خاص ہیں اس بار کے لوہارو میں میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں اور انہی لوگ کا تھوڑا سا رہے گا لیکن مددے کوئی زیادہ مہاں مجھے دکھائی دیتے نہیں ہیں اس کے بارے میں زیادہ ٹپنے مہیپال جی کر پائیں گے مہیپال جی لوہارو پرمپراغ کا چھوڑی ربانسی لال کا پرواہ چھتا رہا ہے چھوڑی ربانسی لال کے داماد سوڈیرز یہاں سے بھی دائک بھی رہے ہیں اور پہلے بھی چھوڑی ربانسی لال کے اس کے نام لے لے کو یہ لوگوں نے یہاں بوٹ پرات کیے ہیں اور اب کی بار تو ان کے گھر میں ہی یہ جگڑا ہے ان کی بیٹی اور ان کے داماد دونوں نے یہاں سے یہ آج بھی لوگ چھوڑی بانسی لال کا نام لے کے یہاں پر وہٹ مانگتے ہیں اور چونکہ سومیر جی یہاں سے پہلے بیدا کرے جو کہ میں بھی اسی بیادے سماندھے تھا جاتوں میں ایک گوت بھی بڑا چلتا ہے یہ سومیر شوران ہوڑنے کے وجہ سے ایک ایڈوانٹیز بہت بھاری ہے یہ شورانوں کیا علاقہ ہے شورانوں کا نام نمبر ایک چکٹ نمبر دو چور ربانسی لال کا دانوان نمبر تیر اور سومیر کی چھوی نمبر چار یہ پولی ملا کے اس کے پکش میں جاری ہے ایک سیٹے بھی یہاں پر آنیلڈی کے پالے میں جا رہی ہیں اور باقی سب سے زیادہ بڑھت یہاں پر کانگریس کو ملے دھنکر جی آپ کے پاس یہاں پر آمانا چاہیں گے فرداباد لوگ سبا شیطر کے ہم بات کرتے ہیں اس بار بی جے پی کے سانسد یہاں چونے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی کا پرباب یہاں کم نظر آ رہا ہے کیا بات ہے یہاں پر دیکھئے سہری سیٹ ہے وہ گرامنگ سیٹ ہے کچھ پلول جلے کے ہل کے آتے ہیں کچھ فریداباد جلے کے آتے ہیں تو الگ الگ سیٹے ہونے کے کارڈ الگ الگ جلے ہونے کے کارڈ جبکہ فریداباد سہری چھیتر میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ بھارتی جمتہ پارٹی کا روزان دکھائی دیتا ہے اور کئی جگہ پر جو ہے وہ انیلو کا اور کانگریس کا دکھائی دیتا ہے انیلو گرامنگ سیٹوں کی طرف پڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور بھارتی جمتہ پارٹی کا رکھ بھی یہاں جو ہے وہ روزہان بھی اچھا خاصا دیکھنے کو مل رہا ہے مدہ وہی ہے کہ کونگریس نے یہاں کام تو کروائے ہیں لیکن اس کا سرے جو ہے وہ کونگریس کو کم ملائے چاہے وہ فرید آباد کو میٹرو لائن سے جوڑنے کا رہا ہو یا اس طرح کی جو بھی اپلپ دیا رہی ہیں ان کا فائدہ لوگوں کو ضرور مل رہا ہے اور کنڈیریٹس کی انڈیویجول چھوی جو ہے وہ یہاں کام کرتی ہوئی زیادہ دکھائی دے رہی ہے انڈیویجول کنڈیریٹ کیا ہے اور زادی سمیکن کس طرح سے بیٹھ رہے ہیں یہ زادی سمیکن جو ہیں یہاں زیادہ حاوی ہوتے جا رہی ہیں فرد آباد میں کونگریس ورسز بیجیو پی کا مقابلہ نظر آ رہا ہے مہیپال جی اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایمنڈمنٹ کرنا چاہوں گا انڈرلو بھی اتنی کمزور نہیں جتنی آپ کے سروے میں دکھائے گئی ہے اور کونگریس اتنی مضبوط نہیں جتنی آپ کے سروے میں دکھائے گئی ہے میں اس سروے میں تھوڑا سا تبدیل بھی چاہوں گا پہلی بات تھی کہ فرد آباد میں پانچ سیٹیں کسی قیمت پہ کونگریس نہیں لے سکتی کوئی بھی پانچ سیٹیں میں نہیں مانتا فرد آباد شہر میں ان کے ٹھیک ہے بڑکل میں مہندر پرتاب جی کے استیتی ٹھیک ہے لیت ناغر بڑے مقابلے میں ہیں تیگاہوں میں فرد آباد جیلیمین کے پاس دو سیٹیں سیف ہیں جہاں تک اس کا سمبند ہے پلول ڈسٹک کا پلول میں شوائے ہودل کو چھوڑ کے ان کے پاس کوئی کہیں ٹھیک نہیں ہیں اور رئی اس بات کا رئی جیسے دھنکھر جین کہا کہ شہری چھتر ہے شہری چھتر میں بی جے پی کا پر ہنڈ ہونا یہ ایک آج کے دن پہلے سی شہری چھتر میں بی جے پی کا پہلے جن سنگھ کا پرباورہ ہے تو کل ملا کے یہ استیتی تھوڑے سی تبدیلی ہوگی چاہیں تو اس کو ملک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اندرلو بھی اپنا خاتہ نکھو لے گی اور کانگرس کی استیتی وہ ادنی ہے جو سرویم دکھائی گئی ہے چلی ہو سکتا ہے کہ جو چناوی نتیجہ ہیں وہ تھوڑے اس سے ہٹ کر ہو کیونکہ ہمارے خاص کارکروم کے ذریعے جنتہ کی بات کو سن کر ان کی جو رائے ہیں اسی کو سن کر ہم نے یہ ایک انالیسز تیار کیا میں بھی یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی جنتہ کی رائے سے سن رہا ہوں چلی یہ آپ کی جنتہ کی رائے یہ ہمارے جو کارکروم اس کے پلاتپاروم کے ذریعے لوگوں کی رائے نکل کر سامنے دو چیزیں جو اس میں ہیں میں کافی حد تک سہم آتو ماری پال جی سے کیونکہ پلول میں اتنا آسان نہیں ہے کانگریس کا نکلنا وہاں جو انیلو کے سباس چودری ہیں وہ بہت کڑی تکر میں ہیں اور دوسرا جو ٹیکچن شرما ہیں پریدہ باد سے وہ بھی اسے پرتلا سے پرتلا سے وہ بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کافی بڑی تکر میں بی جی پی کے مقابلے اور کانگریس کے مقابلے تو اس لیے یہ کہہ پانا کہ بی جی پی ہاں ٹھیک ہے مولچن شرما ہیں اور رشیدار ہیں نام بلاس شرما کے تو ان کو وہ بینیفٹ ہے ہی ہے لیکن تکاؤں میں جیسے لیلت ناغر ہیں وہ ان کے پرچار پرچار بھی کافی ہو رہا ہے تو لیلت ناغر کو اس سے بڑھت مل رہی ہے لیکن اسی طرح سے ہوڈل میں اسی کیٹیگری کے ہیں اور ادھے بھان جو پرانے وہاں کے نیتہ رہے ہیں وہ نیتہ کو کافی بڑھت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو کانگریس کا تھوڑا سا ہے لیکن کانگریس کے علاوہ بی جی پی کا بھی وہاں پہ ہے اور لوگ دل کا بھی اور ایون بی ایس پی کے اگر سیٹ نکل آئے تو کوئی حیرانے کی بات نہیں ہے نہیں یہاں تک کسیوچن شرما فرداباد سے انڈیپنڈنٹ ہیں ان کی استیتی اوروں سے میں سمجھتا ہوں آج اکیس ہے فرداباد انائیٹی سے فرداباد انائیٹی سے شیوچن شرما انڈیپنڈنٹ بھی ٹھیک ہے ان کی استیتی آپ پر مجبوط ہے لیکن ہمارا جو سروے ہے وہ اس وقت کانگریس کو بڑا دکھا رہا ہے آخری لوگ سبا شیطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں گھڑگاؤں کی سروے کے نتیجوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے مطابق کیونکہ ہمارا جو سروے ہیں ہم بار بار اس بات کو دور آ رہے ہیں کہ ہمارا خاص کارکرم بول جنتا بول کہ ذریعہ ہی ہم نے اپنا سروے تیار کیا ہے نبھے دن کا پورا ہم نے لوگوں کی بات کو سنا تب ہی ایک آنکڑا تیار کیا گھڑگاؤں لوگ سبا شیطر میں چار سیٹوں پر بی جے پی کو بڑھت ہے اس کے علاوہ تین سیٹوں پر بڑھت انہیلو کو بھی مل رہی ہے دو سیٹے کانگرس کے پالے میں اس بار ہیں دو سیٹے یہاں پر یعنی تھرڈ نمبر پر کانگرس آ گئی ہے گھڑگاؤں کی ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ واضح اٹھی کہ گھڑگاؤں سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وکاس یہاں پر نہیں ہوتا چطر سنگھ جی کیا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کانگرس سب سے زیادہ پیچھڑ گئی دیکھیں واضح میں دیکھا جائے جو سب سے پیسڑا علاقہ ہے گھڑگاؤں میوات کا جو علاقہ ہے اس پر کسی بھی رادنے تک دلنے کا بھی وکاس کرنے کی کوشش نہیں کی حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہے وہاں کچھے کوئوں سے پانی نکال کر کے آج کی تاریخ میں بھی پیا جاتا ہے پچھوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجی جہاں دکھشن ہریانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں مہری پانی نہیں ہے وہاں پچھوں کے لیے کھیتی کے لیے پانی نہیں ہے لیکن میوات کے تو کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر کچھے کوئیں کھوڑ کر کے وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے یا جیسے راجستان میں پکے کوئیں بنا کر کے جو ہارویسٹنگ کی جاتی ہے رین ہارویسٹنگ اس کے مادیم سے ان کو پینے کا پانی ملتا ہے تو سب سے جو پیسڑا علاقہ ہے اس پورے پردیش کا میوات کا علاقہ ہے جو اس گھڑ گاؤں کونسیچنسی میں آتا ہے اس لیے کانگریس کے پرتی اب تک کانگریس کے پرتی رجحان رہا ہے لیکن بی جے پی کے آنے کے بعد انہی لو دوارہ ان کو کچھ سمرتن یا ان کو کچھ سہیوگ دیے جانے کے بعد وہاں میں جو چیتنا آگئی ہے اس چیتنا کے آنے سے وہاں پر ڈائیورجنٹ پولٹیکل ویوز فیلنے شروع ہو گئے اس لیے کانگریس کے علاوہ وہاں پر پینٹریٹ کرنے والی بی جے پی نہیں تھی انہی لو تھی اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کانگریس کو اس بار وہاں پر کافی آگے ملے گا جو اور راجنیت کے دل بی جے پی بھی وہاں کیونکہ سونا کا جو علاقہ ہے بادشاپور کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ریبل بی جے پی کے نیتا ہیں وہ بھی کافی حد تک آگے سوری بڑھ رہے ہیں ترکر جی یہاں پہ ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے کیا گھڑ گاؤں میں بی جے پی کو بڑھت ملنے کی وجہ راہوندر جیت ہیں بلکل زاہر ہے کہ راہوندر جیت کی وجہ سے ہی بی جے پی کو گھڑ گاؤں لوگ سبا چھتر میں بڑھت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہاں کے بھی دان سبا چھتروں میں اور سکی یہاں انیلوں کا بھی پربھاؤ ہے کافی خاص طور پر میواد کے علاقے میں ہم کہہ سکتے ہیں اور کونگریس کو دو سیٹے ہی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہاں سے ریواری اور نو ریواری سے کیپٹن آجا یادو ہیں اور نو سے جو ہے آفتہ بحمد ہیں دونوں منتری ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے چلیے ہم نے آپ کو پہلے چورن کے جو نتیجے آئے وہ دکھا ہے اب جو کل نتیجے ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں چلی سیدھے پہلے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے مطابق اس وقت جو ہے آنکڑے جو سامنے آئے اس کے مطابق ہسار لوگ سبا شیطر کی ہم نے جو اگر بات کی تو یہاں پر کونگریس کے پالے میں ایک گئی بی جے پی کے پالے میں بھی ایک آئرلنڈی کے پالے میں پانچ یہاں پر ویدان سبا سیٹے جاتی ہیں وہیں ایچ جیسی یعنی ایچ جیسی اور ایچ جی پی کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو سیٹے ان کے پالے میں جاتی ہیں یعنی ہسار کے اندر سب سے دہ بڑھت انیلو نے بنائی امبالا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو امبالا کے اندر آپ کے بی جو پی کے پاس جاتی ہیں چار سیٹے وہیں انیلو کے پاس بھی چار ہیں اور یہاں پر حجکا اور حجپا ان کے پاس ایک سیٹ ہے کروکشیتر میں ایک سیٹ کونگریس کے پاس ہے اور انیلو کے پاس ساتھ باقی ادلز کے پاس ایک ہے بیوانی مہندرگڑ کا ہم نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا تین 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 کا آنکڑا یہاں پر نظر آرہ تینوں پارٹی کے پاس میں کونگریس بی جو پی اور انیلو کے پاس میں روحتک میں چار کونگریس کے پاس ہیں تین بی جو پی کے پاس میں اور انیلو کے پاس میں گئی ہیں دو باقی نہ حج کا حجپا یہاں پر ہے اور نہ ہی ادلز اس کا علاوہ سرسک اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کونگریس کے پالے میں ایک بی جو پی کے پالے میں اور انیلو کے پالے میں گئی ہیں ساتھ کرنال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو کونگریس کے پالے میں گئی ہیں ایک بی جو پی کے پالے میں اور چار انیلو کے پالے میں گئی ہیں باقی دو انیلو کے پالے میں گئی ہیں سونی پت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو گئی ہیں کونگریس کے پالے میں ایک بی جو پی کے پالے میں اور چھے انیلو کے پالے میں جاتی ہیں مل رہی ہے یہاں پر ویدان سبا سیٹ گھڑ گاؤں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کانگرس پچھڑ گئی ہے اور دو جو ویدان سبا سیٹ ہے وہ کانگرس کے پالے میں ہیں بیجے پی کو یہاں بڑھت ملی ہے اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا راوند رجیت کی وجہ سے بھی یہاں پر ہے چار جا رہی ہیں یہاں پر گھڑ گاؤں کے پالے میں تین ہیں آنالدی کے پالے میں گھڑ گاؤں میں یعنی مقابلہ جو ہے تینوں کے بیچ میں ہے لیکن بڑھت یہاں پر بیجے پی نے بنائی سیکنڈ نمبر پر آنالدی آگئی اور تیس نمبر پر یہاں پر کانگرس ہے تو کل ملا کر ہم آنکڑا اگر آپ کے سامنے پیش کریں تو 21 جاتی ہیں بیجے پی کے پالے میں 21 جاتی ہیں کانگرس کے پالے میں اور یہاں پر 40 پلس میں جا رہی ہے آنالدی تو یہ جو ہے چناوی سروے سامنے آیا جنتہ کے مت کے ذریعے جنتہ کی بات کے ذریعے یہ ہم نے جو آنکڑا تیار کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں پر کہاں کہاں کس کا مقابلہ جیسے کہ ہم لگاتا چرچہ کرتے رہے دنکر جی ہم یہاں پر آپ کے پاس آنا چاہیں گے نریندر موڈے کی تابر توڑ رہے لیاں سونیا گاندھی کی بھی تابر توڑ رہے لیاں اور انیلو کی طرف سے اوپرکاس چوٹالا کی ریلیوں کو سمبودھن تینوں ہی ایک جو بڑی بڑی پارٹیاں نظر بڑی پارٹیاں اس لئے کہہ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ بی جے پی اور کانگریس تو نیشنل پارٹیز ہیں لیکن انیلو اگر ہم دیکھا جائے تو ہریانا کی ایک طرح سے بڑی بپکشی پارٹی نظر آتی ہے اور وہاں پر اوپرکاس چوٹالا جو ان کے سپریموں ہیں انیلو کے ان کا جو ایک اپنا ووٹ بانک ہے وہ کافی پکتہ مانا جاتا ہے ایسا بار بار کہا جاتا ڈس سے بارہ ریلی کرنا جو ہے نرینڈر موڈی کا وہ اپنے آپ میں جو ہے یہ درس آتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤں کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے اور نرینڈر موڈی کا جادو کہیں کہیں کم ہو رہا ہے اور اس جادو کی وجہ سے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا چنتیت دکھائی دیتے ہیں اور ایک طرح سے پردھان منتری نرینڈر موڈی نے ہریانہ ویدھان سبا کے چناؤں کو پریسٹیج یسیو بنا لیا ہے جہاں چناؤں ڈکلیئر ہونے سے پہلے تک بھارتی جنتہ پارٹی اور کونگریس آپس میں مقابلہ بتاتی تھی رینیلو کو در کنار کر کے چلتی تھی ایک رن نیتی کے تحت وہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کونگریس کو کم اور رینیلو کو زیادہ آلوچنہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چونکہ نیتا نرینڈر موڈی بھی انیلو پر زیادہ نیسانے ساتھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس سب کا جی اس سب کا پرینام جو سامنے آ رہا ہے اس کا لگتا ہے کہ مقابلہ جو ہے مین فائٹ جو ہے وہ انیلو انیلو اور بھاڈپا کے بیچ ہے جبکہ کونگریس اس میں کہیں کہیں پیچھے چھوٹتی دکھائی دے رہے کونگریس کا گراف جو ہے وہ گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن بھارتی جمتہ پارٹی کا گراف بھی اتنا نہیں بڑھ رہا ہے جس بوٹے وہ اکیلے سرکار بنانے کی کوشش میں اکیلے سرکار بنانے کی منصہ کے ساتھ چناؤں میدان میں کودی ہے وہ لگتا ہے ان کا داؤ جو ہے وہ سفل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ایک پر جنتہ کو پھر سے دکھاتے ہیں کیا کہتا ہے ہمارے خاص کرکرم بول جنتہ بول کا سروے آپ دیکھیں ذرا کس طرح سے کس پارٹی کو بڑھت مل رہی ہے کل ملا کر ہم بات کرتے ہیں کانگرس کے پالے میں اکیس ویدان سابہ سیٹے جا رہی ہیں بی جے پی کے پالے میں بھی اکیس ویدان سابہ سیٹے جا رہی ہیں اور آنالڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں فورٹی پلس میں آنالڈی کا آنکرہ جا رہا ہے تینوں ہی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا چناؤی میدان میں اترے چناؤ پر چار لگاتر کیا وہ بات الگے کل تھم جائے گا ابھی جتنے زیادہ ایفرٹس کوئی لگا سکتا ہے اتنے ایفرٹس لگائے جا رہے ہیں فلحال ہمارا جو سروے ہے خاص کارکرم کے سیرے جو ہم نے تیار کیا اس کے مطابق جو آنکھڑیں نکل کر سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں امبالہ میں بی جے پی کو چار آنالڈی کو چار اور حج کا حج پا کو ایک یہاں پر کروکشیتر کی بات کرتے ہیں تو کانگرس کو ایک ساتھ آنالڈی کو اور باقی انہ کے پالے میں ایک جا رہی ہے سرسہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف کانگرس ایک پر سیمٹ کر رہے گئی اور ایک پر ہی بی جے پی وہیں انیلو نے یہاں بڑھت بنائی اور سات انیلو کے پالے میں چلی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سونی پت کی تو یہاں پر کانگرس کے پالے میں دو بی جے پی کے پالے میں ایک آنالڈی کو یہاں پر بڑھت ملی چھے رہتک میں کانگرس سب سے ادھا بڑھت بڑھت بنائے ہوئے چار یہاں پر سیٹے رہتک میں کانگرس کے پالے میں تین بی جے پی اور یہاں آنالڈی پچھڑ گئی بی جے پی سیکنڈ نمبر پر ہے دو انیلو کے پالے میں اس کے علاوہ بھیبانی مہندرگر کی بات کرتے ہیں تین 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 کا آنکڑا یہاں پر ہے تینوں بانچوں کے پاس میں گھڑگاؤں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو پر کانگرس سمٹ گئی چار پر بی جے پی اور انیلو کے پالے میں آئی تین فردباد کے ہم بات کرتے ہیں تو پانچ یہاں پر کانگرس کے پاس تین بی جے پی کے پاس میں اور ایک آنالڈی کے پاس میں کل ملا کر جو آنکڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اکیس اکیس بی آلیس اور تین حج کا حج پہ اور تین باقی ادرس کو چلی گئی اب یہاں پر جو نظر آ رہا ہے وہ تو کھچڑی سرکار نظر آ رہی ہے مہیپال جی آپ کے پاس ہم یہاں پر آنا چاہیں گے کسی کو بھی بہومت حاصل نہیں ہو رہا ہے اس بارویدان سبات چناؤں میں ٹھیک بات ہے یہ ایک فریکچر منڈیٹ ہوگا اور جس میں کسی کو بھی بہومت نہیں ملے گا چاہے انہوں کو بی آلیس نہ ملیں چاہے بی جے پی کسی آگے کچھ بڑھ جائے لیکن اس پسٹ ہے کہ کسی کو بھی بہومت نہیں پرابت ہو رہا ہے اور جیسے کی میراج ایک گھٹمندن ہوتا ہے کہیں بی جے پی انہوں کا ہو سکتا ہے ہو جائے یا کسی آہ جو انڈیپنڈنٹس وغیرہ ہیں یا حج کا وغیرہ ان کے صحیح سرکار بنے لیکن یہ بھی کوئی تیہ ہے کہ اب کی بار ہریانہ میں کسی بھی پارٹی کو بھو مت نہیں مل رہا ہے پچھلی بار بھی نہیں مل رہا تھا پچھلی بار چارلیس ٹیٹ کانورس کو ملی تھی لیکن ان حج کا بھی بھاجنے کرا لیا یا در بدل کلا کے ذہر لے آئے کچھ انڈیپنڈنٹ کا سمرت مل گیا اب دیکھنا یہ کہ انہوں کو یا جو نمبر ایک پارٹی آتی ہے بی جے پی آئی سے انہوں کو کتنے سیٹیں ملتی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے سرکار بناتی ہے اس میں گورنر کی بھونکہ بھی ایک اہم رول پلے کرے گی اور گھٹ بندن کس طرح بنتے یہ بھی ایک رول پلے کرے گی یہ چناؤ کے بعد کی باتیں ایک چیز تو ہے ٹوانٹی پلس کا آکڑا بھی اس بار اگر بی جے پی لے کر آ رہے تو یہ بہت بڑی بڑھت ہے بی جے پی کے لیے کیونکہ اتنے زیادہ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے پوسٹیو میں بھی اور نیگٹیو میں بھی دیکھیں پچھلے چناؤ میں ان کو نو سیٹیں ملی تھی نو پرسنٹ صرف ووٹ ملے تھے تو نو پرسنٹ سے وہ کتنا آگے بڑھا پائیں گے اس بار ابھی جیسے دھنکر جی کہہ رہے تھے میں بہت سہمت ہوں ان سے لیکن تھوڑا سا میں ان سے ڈیفرینٹ پوائنٹ اپ ہی رکھتا ہوں پچھلے لوگ سبا چناؤ میں نریندر موڈی جی نے پورے دیش کے اندر ایک طرح سے توفانی ہوا چلائی تھی اس کو کوئی ویو کہتا تھا کوئی چنانی کہتا تھا اسی طرح کا پرچار پرچار وہ پورے ہریانہ پردیش میں کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک سال مہنت کرو چناؤ کے دوران وہ چناؤ کا سال ہوتا ہے اس میں سام دام دنڈ بھید کچھ بھی کرنا پڑے کرو ستہ میں حاصل ستہ حاصل کرو ستہ میں آ جاؤ اس کے بعد چار سال تک لگاتا جو کام کرنے جو پروگرام کرنے ہیں وہ کرتے رہو پھر جب پانچمہ سال آئے گا تو پھر اسی طرح سے ہوگا ہریانہ میں پسلے دو مہینے سے اس طرح کا جو کام چل رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیش کا پردھان منتری ایک چھوٹے سے پردیش میں ایک چناووں کو لے کر کے اتنی جبردست ریلیاں کرنے کی کوشش کرے حالانکہ ان کے اپنے آپ اس کی وجہ کے مانتے ہیں کہ سٹریٹ لیول پر کوئی چہرہ نہیں ہے بیجے پی کے پاس میں اس کا جو سب سے بڑا کارن میں مانتا ہوں یہ ہے کہ ڈلی کے آس پاس ہریانہ پردیش کا فیلہ ہونے کے کارن اگر ہریانہ میں بیجے پی آتی ہے تو ڈلی پر ان کا قبضہ بڑا آسان ہو جائے گا اور ڈلی میں کسی بھی طرح کی اگر ان کو سیاست کرنی ہے کوئی ریلی کرنی ہے کوئی دھرنا پردرشن کرنا ہے وہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آگے پردیشوں میں چناؤ آنے والے ہیں ان سب میں بھی وہ حاوی ہو جائیں گے تو کیول یہ نہیں ہے ہریانہ کا ہریانہ میں ہجکا سے انہوں نے سنبند توڑا مہاراست میں انہوں نے شیف سینال سے سنبند توڑا وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے دیش کو پراب کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک چیز بڑی سپس کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے نریندر موڈی جی نے یہ پریاس کیا ہے اس سے کئی بار لگتا ہے کہ پورے دیش میں وہ اپنی چھوی کیول نریندر موڈی کے ناتے بی جے پی کے ناتے نہیں وہ بنانا چاہتے ہیں اور کہیں یہ اس دیش پر آگلے آنے والے سمیں میں بھاری نہ پڑ جائے بھاری اسینس کے اس طرح کا اوٹو کرٹک رول ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اس لیے ہریانہ میں جس طرح سے ہو رہا ہے وہ کافی سوچنے کی بات ہے تنکر جی کسی بھی پارٹی کو مینڈٹ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا بات کرتے ہیں تو پہلے 40 پر اس بار 21 پر آگر سمٹ رہی ہے کانگریس اور مدہ دکھا رہی ہے دیکھیں یہ تو صاف ہے کہ بہت زیادہ تقریباً جتنے بھی سروے ہم دیکھ رہے ہیں پری پول سروے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو دکھائی دے رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو سپسٹ بہمت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ آدھے سے زیادہ سیٹے لے کر آ رہے ہوں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا کاڑ یہ ہے کہ چھتروں میں جو بٹا ہوا ہے الگ الگ پوکٹس میں جو بٹا ہوا ہے جی ووٹرز کا روزان یہ ہے کہ میرے علاقے کا مکھے منتری بنے تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سیٹے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں مین فیکٹر یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کا مکھے منتری بنے ٹھیک ہریانہ کی اندر یہ مکھے مددہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ وکاس بھیدھاؤں کا مددہ تو ہے لیکن یہ بھی بہت خاص ہے جیسا کہ ہم لگاتر چرچہ کر رہے اس سے سامنے آتا ہے تو یہ تو دکھایا ہم نے ہریانہ کی نبھے ویدان صاحبہ سیٹو کا جو سروے ہے جو ان کا حال ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس بار چنانوی مدان میں سی ایم پت کے لیے کون کون دعویداری ٹھوک سکتا ہے یا اس وقت ٹھوک پی رہا ہے دیکھیں آپ ذرا ایک بار دیکھئے بھوپیندر سنگھ گھڑا ہیں اوپراکاش چوٹالا ہیں راؤنڈ رجیت ہیں حجکا سے کلدی بشنوی ہیں باسپا سے اروند شرما ہے بی جے پی سے کیاپنے ہو منیو ہیں اور تصویر سے کیم لگاتر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چہرے بن گئے ہیں جو خود کو مکھے دعویدار مان کر چل رہے ہیں بی جے پی سے راؤنڈ رجیت ہیں ابھی منیو بھی ہیں اس کے علاوہ آشوک تور کانگریس سے ہیں اور ابھیسنگھ چوٹالا انیلو کی طرف سے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر اوپی چوٹالا باہر نہیں آ پاتے ہیں تو ان کے بعد میں اگر اسے ویراسط طور پر دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری ان کے بعد میں ابھیسنگھ چوٹالا کو ہی ملے گی کیونکہ ان کے بڑے بھائی بھی سزائے آفتہ ہیں بی جے پی سے دو چہرے راؤنڈ رجیت اور کیاپٹن ابھی منیو دو مکھے دعویدار یہاں پر سامنے آ رہے ہیں حجکا کے طرف سے کلدی بشنوی جو کی پہلے ہی کلیر کر چکے ہیں اور بسا باس اروند شرما وہ بھی اس مکھے دعویدار ہیں کیونکہ انہوں نے بی ایس پی کو جوائن کیا ہے کانگرس کو چھوڑ کر اور اس وقت پوری جو ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ہے کانگرس سے مکھے منتری ہڈا کے بعد میں دوسرا چہرہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ہے عشوک تور اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر چونکہ مکھے منتری بھوپین ترچنگ ہڈا سے اپنے ہی لوگ بہت زیادہ خفا ہائیں اور بکاس میں بھید بھاؤ کے آروپ لگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پردیش ادھیکش بننے کے بعد جس طرح سے عشوک تور کے خلاف میں اتنے کو زیادہ آوازیں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پریفرنس دیا سکتا ہے پھر وہ خود بھی جو دعویداری وہ زور شور سے پیش کرنے لگ جائیں اور اوم پرکاس شرال کے بعد میں ابھی سنگھ چھوٹالا راہ اندرجیت بی جو پی کی طرف سے اور ان کے بار بار کبھی آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے جب ریلیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر گھڑ گاؤں شیطر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے بار بار ان کو پیش کے آتا ہے ایک مکھے منتری کے طور پر یہ بھلے ہی الگ بات ہے کہ ابھی دبی زبان میں ہی سب چیزیں چل رہی ہیں ہریانہ کے اندر بہت سارے سی ایم پد کیے جو دعویدار ہے وہ سامنے آ رہے ہیں مہیپال جی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں دیش کی تو ستہ سنبھالی رہے ہیں موڈی لیکن پردیش کی ستہ کو سنبھالی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ چہروں کو دیکھ چکے ہیں کچھ نئے چہرے ہیں یہاں پر دمدار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کون چہرہ جو آپ کو لگتا ہے بہت اچھے سے ہول کر سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی پارٹی وائز اگر ہم دیکھیں ہر پارٹی کے اپنے ڈارک ہورسیز ہیں بی جے پی کے پاس جیسے آپ نے بتایا راو اندر جیت ہیں کہ اپنے نبی منیو ہیں رام بلا شرما کا نام بھی بڑی اس سے لیا جاتا ہے جی مہنورہ کٹر کا بھی نام چرچام آتا ہے تو بی جے پی میں کافی لوگ دائیو دار ہیں مکہ منتری پر کے لیے اسی طرح سے کونگرس میں بھی جیسے آپ نے کہا شکتاور بھی ہو سکتے ہیں اگر کل کو ستہم آتی ہے کونگرس پارٹی یا مکھیا جو لوگ ہوگی ہے کہ یہ پرنے سے اڑا تو ہی ہیں رنڈیف سلزیوڑا بھی اسی لائن میں آ جاتے ہیں بیچ بیچ میں چرجہ شیلزہ کے نام کی بھی چلتی رہتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک اس کا سنبند ہے انہوں نے لوگ کے سپسٹ ہے نمبر ایک سمیں دھانی کارنوں سے وہ نہیں بن پاتے ہیں تو اگر کار کوئی ہوگا یا گھر کا اور کوئی ہوگا یہ تو یہ ایک پاریوارک پارٹی ہے اس میں سب سے ادا چہرے بیجے پی کے اندر نظر آ رہے ہیں کیونکہ بیجے پی نے کبھی ہریانم ستہ نہیں ہوگی ہے پہلے جب ہریانم کونگرس میں بھی دو ہزار پانچ کا جب چنو ہو تھا اس میں بھی کونگرس میں بھی تین مکھے دار دار تھے تو اس میں بھی یہاں پر بھی تین چہرے تھے مکھے منتری بننے کا محقہ ملا تو دوسرے لوگ بھگاؤت کر دی یعنی بہت سارے سوال کسی کو ہیٹرک کا انتظار کسی کو پھر سے مکھے منتری بننے کا انتظار کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس بار میرا خاتہ کھل جائے کچھ نمبر لگائے بیٹھے ہیں کم سے کم اس بار تو میری بات کو سن لیجے میں نے بہت لمبا انتظار کیا تو بہت سارے سے چہرے نکل کر سامنے آ رہے لیکن دھنکر جی یہ تو تب possible ہے جب یہ لوگ mandate پا لیتے ہیں کیونکہ mandate تو کسی پارٹی کے نظر آ نہیں رہا اب ایسے میں اگر گٹھ بندن کی سرکار بنتی ہے تو کیا گٹھ بندن کی options آپ کو بھی تک نظر آ رہے ہیں دیکھیں گٹھ بندن کی options تب ہیں جیسے کی ہمارے سروے کے مطابق اگر 42 سٹے ان ایلو لے آتی ہے تو وہ نردلیوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گی یا پھر بی جے پی کا سہرہ لینے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ دونوں کا گٹھ بندن جو ہے وہ وہ سکتا ہے بے سکت آج چناؤ پرچار کے دوران دونوں پارٹیوں کے نیتہ ایک دوسرے پر تیکھے بان چلا رہے ہوں لیکن کانگریس کو ستہ سے دور رکھنے کی کوشش میں جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان ایلو کی پرمپراغت دشمنی جو ہے وہ بھاجپا سے کم اور ان ایلو سے جادہ ہے یہاں جو ہے صاف طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر منڈیٹ ایک پارٹی کو نہیں ملتا ہے تو یہاں ان ایلو اور بھاجپا کا کٹھ بندن ہونے کی سمبھاؤنہ زیادہ دکھائی دیتی لیکن چدر سنگھ جی اس بار تو سبھی دھور بی روضی بنے ہوئے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں بی جے پی اور ان ایلو کی بھی تو بلکل نہیں ہم حج کا حجپا اور ان ایلو کی بات کر رہے تو بھی بلکل نہیں کانگرس اور ان ایلو مل جائے یہ بلکل بھی نہیں تو possibilities کیا ہیں دیکھیں راجنیتی میں کبھی کوئی پرمانینٹ دو پرمانینٹ فرین پرمانینٹ فور نہیں ہوتا کوئی ستھائی دوست نہیں ہے کب کس سے ہاتھ ملانا پڑ جائے کب کس کے ساتھ بائی بائی کرنی پڑ جائے کہا نہیں جا سکتا جو کل تک ایک کافی لمبے عرصے تک مہاراست میں دوست بنے رہے وہ اچانک بائی بائی کر گئے اسی طرح سے ہریانہ میں بی جے پی اور حج کا دونوں بائی بائی کر گئے تو اس بات کی سنبھاونا سے ان کا نہیں کیا جا سکتا کہ کل کو بی جے پی اگر اس کو ضرورت پڑی تو وہ دوستی کا ہاتھ ملا لے وہ ڈلی میں بھی یہ سب کرنے کو تیار ہیں لیکن ان سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے نا کانگریسی اور نا آپ پائٹی تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی نہیں ملیں گے چناو لڑنے کے لیے ستہ پرابتی کے لیے دور لگانے کے لیے کہ کون رئیس میں فرسٹ آئے گا اس کے لیے سامدام دنڈ بھید کی نیتیوں اپناتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی پرشتیتی آئے کہ وہ ستہ کا بھاگیداری کریں گے یا کر سکتے ہیں تو وہ دشمن کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہو جاتی جہاں تک بات ہے کانگریس کی کانگریس بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملا سکتی کیونکہ کانگریس کیندری اس طرح پر اس طرح کا کوئی ان کا سنبند ہے نہیں جہاں تک چھتریہ پارٹی کی بات ہے انہیں لوگ ساتھ میں آ سکتی ہے یا انہیں لوگ جیسا کہ ابھی سروے میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہے تو چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کو ساتھ لے کر کے یا دوسری پارٹی کے لوگوں کے سیوگ سے سرکار بنا سکتی ہے یا اسی طرح سے اگر بی جے پی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے روپ میں آتی ہے تو وہ بھی اس طرح کا پیاز کر سکتی ہے لیکن کہیں سے بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ دونوں پارٹی مل کر کے بنائیں گے اور اگر ان کو بنانا پڑا تو مکہ منتری کون ہوگا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بی جے پی کم سے کم مکہ منتری پد کی دعویداری نہیں سوپے گی اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو حجکہ کے ساتھ وہ آج مل گئی ہوتے تو نشت روپ سے وہ حجکہ اور بھاجپہ دونوں مل کر کے بہت اونچی صحتیتی میں ہوتے اور خاص کر پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے ڈیسیزن کے بار میں ایک چیز یہاں پہ اور کہنا چاہوں گا آپ کا جو سروے ہے اور سروے میں جو انیلو آگے آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریوم پرکاس چوٹالا جی کے جو چناپرچار رہا ہے کچھ دنوں کا پیچھے کا اس سے کافی ویو ملا ہے جو انیلو کو کاری کرتا ہے اس انیلو کے کاری کرتا کو سنبھل ملا ہے کھڑا ہونے کا ایک موقع ملا ہے اور جوڑ سوڑ سے کام کرنے کا موقع ملا ہے ایک چیز تو خاص ہے کہ انیلو کے جو کاری کرتا ہیں اس کے جو سپورٹر ہیں وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں حالانکہ اس بار امپرکاس چوٹالا جی کے جیل میں رہتے ہوئے یہ جو ایک صدانت بنا ہوا تھا وہ ٹوٹا ہے ان کے کچھ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے دوسری پارٹی میں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن ان کے جو کاری کرتا ہیں وہ کاری کرتا چلیے وقت بہت تم ہے ایک آخری سوال مہیپال جی سے ہم لے لاتے مہیپال جی اب تک اگر جب جب گیر کانگرس سرکار بنی تب تب بھاجپا کا سمرتن رہا اس بار کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بھاجپا تھوڑی سٹرونگ ہو رہی ہے تو تھوڑی مشکلیں بھی پیدا کر سکتی ہے اگر بندن کے اندو دوسری پارٹی کے لیے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے تھوڑا دباب بنا سکتی ہے ایسا کچھ رہے گا پولٹکس میں ہی ہوتا ہے کہ جو جیتنا شکتی شالی ہوتا ہے دوسرے کو اتنا سکویز کرتا ہے اتنا اس کو دبا کر چلتا ہے اور اگر بھاجپا اگر ایک نمبر پہ آتی ہے تو وہ اپنی انٹرمنٹ کنڈیشن رکھے گی اندرلو ایک نمبر پہ گی تو اپنی انٹرمنٹ کنڈیشن رکھے گی گھٹ بندن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک چیز ہے موسی چیز یہ ہے کہ ایک پھوٹی پرس اگر آ جاتی کوئی بھی موسیقی پارٹی ان میں سے تو اسے ضرورت نہیں پڑے کسی بڑے گھٹ بندن کی ان کو یہ آدھر آدھر بگرہ جو ہیں یہ اتنے مل جائیں گے جیسے پچھلی بار بھوپندر سنگوڑا نریانم کر لیا تھا چالیس اگر پہنچ جاتا کسی کا آگڑا تو اپنے آپ میں سرکار بڑنا سمرت ہوں گے اور